جو بھی یہاں پر آتا ہے مرادیں پا کر ہی واپس جاتا ہے زائرین کی یہ خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ جوتے بھی ان کے رکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھیں حضرت غازی عباس کے حرم کی جو باب الحوائج ہیں سلام علیکم جی امید کرتا ہوں خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کے دعا سے خیریہ سے ہوں جی رات گزارنے کے بعد امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد ہوتل واپس آگے تھے ابھی صبح کا ٹائم ہوگی ابھی جا رہے ہیں حضرت غازی عباس علمدار کی زیارت کے لیے تو چلتے ہیں آپ کو حضرت عباس کمروانی حاشم کی زیارت کراتے ہیں اور حرم کا ویو بھی چیک کراتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا حیدر ویلائکس چینل کو کرنا ہے سبسکرائی اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں ماشاءاللہ ہوتل تھا جہاں پر ہم سٹے کر رہے ہیں تقریباً تین چار دن یہاں پر رہیں گے حضرت عباس کا ویو آپ چیک کراتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی بج رہے ہیں نو تو بازار کھلا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سامنے حضرت عباس کا روزہ مبارک ہے ہم سے چلتے ہیں آپ کو سیدھا حضرت عباس کے روزہ کی زیارت کراتے ہیں حضرت عباس کا لقب اباب الحوائج ہے جو بھی یہاں پر آتا ہے مرادیں پا کر ہی واپس جاتا ہے حضرت عباس علمدار کا اور سامنے اس طرف ہے امام حسین کا جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو زیارت بھی کرائی تو یہ بین الحرمین ہے یہ سنٹر والا دو حرموں کے درمیان والا حصے کو جو ہے بین الحرمین کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے جوتوں کو رکھتے ہیں تو یہاں پر جی جوتیں جمع کراتے ہیں تو یہاں پر یہ جوتیں چکنے والی ہے یہ جی سامرک دی ہم نے چلتے ہیں حضرت عباس کے حرم کی زیارت کرتے ہیں سامنے جی باب امام حسین ہے تو یہاں سے آپ چلیں گے آپ کو حضرت غاز عباس باب الحوائج جہاں پر ہر مراد آپ کی نیک دلی حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں دلی دل سے مانگیں تو حضرت غاز عباس کے صدقے میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے انک دیکھیں حضرت غاز عباس کے حرم کی جو باب الحوائج ہیں کمر بنی حاشم ہیں ماشاءاللہ جی علمدار سامنے جی حضرت غاز عباس علمدار وفائی امام کا روزہ مبارک ہے تمام مومنین کے طرف سے کمر بنی حاشم کو سلام پیش کرتے ہیں مولا تمام دیکھنے والے تمام مومنین کی طرف سے سلام قبول کیجئے اے باب الحوائج اے مرادوں کو پورا کرنے والے امام حسین کے علمدار ہمارا سلام قبول کیجئے ماشاءاللہ جی دیکھیں سونا ہر طرف دیکھیں سونے کے دروازے آپ کو نجف ہو کربلا ہو مشہد ہو قوم ہو تو ایسے سونے والے چیزیں ہی نظر آئیں گے دروازے دیکھیں تو سب سونے کے ہی ہیں سامنے ذریعے مبارک دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ایسی وفاداری گئی کے وفا کا امام بن گیا آج کل زیادہ رش بھی نہیں ہوتا کیونکہ محرمزان ہے لوگوں کا رش کم ہوتا ہے محرم اور سفر میں تو رش کے انتہا ہوتی ہے ایسی بڑی بڑی مشینیں حرم کو صاف کرنے کے لیے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں کے ذریعے حرم کی صفائی کی جاتی ہے آج دوستان مومین یہ دیکھیں مشق جو ہے سامنے حضرت عباس کے حرم کے آگے لٹکی ہوئی ہے اور اسی میں تیر لگا ہوا ہے یہ کمر بنی حاشم حضرت عباس کا لقب جس کو ماشکی بھی کہا جاتا ہے پانی بھرنے گئے تھے نہر فوراد پر اس کے واپسی پر تیر لگا تھا مشق میں جو سکینہ اور حضرت اسگر کی آس ختم حرم پر جو بھی آتا ہے جو بھی دلی حاجات مانگتا ہے باب الحوائج کہ صدقے میں خدا واند وقت کو پوری کرتا ہے اچھا جی حضرت عباس علمدار کی زیارت آپ کو کرا دی ہے ابھی چلتے ہیں بہر اپنے وہ امانت بھی لیتے ہیں جو ہم نے رکھی تھی اس کے بغیر کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی گم ہو جائے گی تو بڑے مشکل ہو جائے گا پھر ملت ہو جائے گی بڑی مشکل سے منتیں کرنے کے بعد تو چلتے ہیں بہر آپ کو بہر کا ویو بھی دکھاتے ہیں اور سامنے آپ کو حضرت عمام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت بھی کراتے ہیں تو جی یہ ہم دیں گے تو ہمیں ملے گا یہ ہم دیتے ہیں تو ہماری امانت ہم کو مل جائے گی اسے ظاہرین کی یہ خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ جوتے بھی ان کے رکھ رہے ہیں آخر کی بات ہے ان کے لیے کہ ہم ظاہرین عمام حسین کی خدمت کر رہے ہیں سامنے جی عمام حسین علیہ السلام کا حرم مبارک ہے تو مولا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں تمام دیکھنے والوں تمام مومنین کی طرف سے جہاں جہاں تک ہماری ویڈیو جائے گی تمام کی طرف سے مولا کو سلام پیش کرتے ہیں یہ اس گیٹ سے ہم گئے تھے انٹر ہوئے تھے تو دوسری گیٹ سے ہم واپس آئے خیال کے جگہ ایسے گیٹ بہت زیادہ ہیں گمناہی ہوئے گا آپ جہاں پر امانت رکھیں گے وہی گیٹ یاد کیجئے اور نام کیونکہ ہر گیٹ پر ہر دروازے پر الگ الگ نام لکھے ہوئے تو نام یاد کر کے پھر جائیں کیونکہ حرم جو ہے چاروں طرف سے گول ہے تو دونوں حرم امام حسین کا حرم ہو گیا یا حضرت غاز عباس کا ایسے ہی دونوں طرف سے گول ہیں تو بھولیے ماتے گا یاد رکھئے تاکہ گم نہ ہو زائرین جو ہوتے ہیں اکثر بھول جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں خاص طور کے لیڈیز کیونکہ ان کو نہیں پتہ لگتا تو اس وجہ سے تھوڑا وہ پیر اشتباہ میں آ جاتے ہیں آپ کو زیارت کرا دی کمر بنی حاشم کی حضرت عبالفادل العباس جو معشقی تھا جو علمدار تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا زینب کی آس تھا تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں ہوتل کی طرف انشاءاللہ پھر آپ کو اور بھی زیارات ہیں اطراف کی اطراف کی زیارات کرا کے انشاءاللہ پورے عراق کے زیارات حیدر ویلاغز پر دیکھنے کے لئے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے